ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرڈز الفکار صوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزوان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر محلک بابا کے وار برقرار ہیں کرونا کی چوتی لہر نے مدید 86 زندگیوں کے چراغ بل کر دیئے جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 3884 نئے مریض ریجسٹرڈ کر لیے گئے غیر ملکی امداد پر انحصار نے ملک کمزور کر دیا وزیر آزم کہتے ہیں کہ پاکستان اب صحیح راستے پر جا رہا ہے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں محرم الحرام کے دوران تمام عددار انسی او سی کے ایس او پیس کو فالو کریں شیخ رشید کہتے ہیں کہ کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑیں گے اور نہ اپنے عقیدے کو چھوڑیں گے کراچی کے سائل پر فسا بحری جاز نکالنے کے لیے ری فلوٹنگ آپریشن شروع کر دیا گیا جہاز سے احتیاط کے طور پر ایک سو ٹن ڈیزل پہلے ہی نکالا جا چکا ہے کرونا وائرس سے چھہاسی افراد جان بحق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد چوبیس ہزار چار ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد دس لاکھ پچھتر ہزار پانچ سو چار ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنال کمانڈ انڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار آٹھ سو چوراسی نئے کیسز سپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو چوبیس سن میں چار لاکھ ایک ہزار سات سو نوے خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ انانچاس ہزار چھپن بلوچستان میں اکتیس ہزار دو سو چونتیس گلگت بلتستان میں آٹھ ہزار آٹھ سو چھہتر اسلام آباد میں اکیانوے ہزار دو سو سترہ جبکہ آزاد کشمیر میں ستائیس ہزار پانچ سو سات کیسز سپورٹ ہوئے ملبر میں اب تک ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ ایک کیاون ہزار چار سو چالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انانچاس ہزار پانچ سو چھے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ سرسٹھ ہزار تہتر مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار پانچ سو تیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چھپن افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چوبیس ہزار چار ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار دو سو انتالیس سن میں چھے ہزار دو سو پیتیس خیبر پختونخواہ میں چار ہزار پانچ سو ستر اسلام آباد میں آٹھ سو اکیس بلوچستان میں تین سو بتیس گلگت بلتستان میں ایک سو ستاون اور آزاد کشمیر میں چھے سو پچاس مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے کراچی میں شپیارڈ لفٹ اینڈ ٹرانسور سسٹم کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ ویساکیوں سے چلنے والا اعتماد خوب بیٹھتا ہے لیکن قومیں جب فیصلہ کرتی ہیں وہ سب کچھ خود کریں گی تو اللہ مدد کرتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ غرم ملک کی انداد پر انحصار نے ملک کمزور کر دیا تاہم اب اللہ کے کرم سے پاکستان صحیح راستے پر لگ گیا ہے کراچی میں شپیارڈ لفٹ اینڈ ٹرانسور سسٹم کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ غرم ملک کی انداد پر انحصار نے کمزور کر دیا اور ہم نے اپنی قوت کو نہیں پہچانا بے ساکھیوں سے چلنے والا اعتماد ہو دیتا ہے لیکن قومیں جب فیصلہ کرتی ہیں وہ سب کچھ خود کریں گی تو اللہ مدد کرتا ہے اللہ کے کرم سے پاکستان اب صحیح راستے پر لگ گیا ہے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے اپنی قوت پچھانی نہیں کیونکہ جو بھی جب بھی کوئی وساکیوں کے اوپر چلتا ہے تو اس کی اپنی جسمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ جتنا وہ ریزسٹ کرتا ہے اتنا طاقت آ جاتی ہے یہ اللہ نے انسان میں یہ صلائیت دی ہے کہ اگر میں ایک بڑا بوجھ اٹھاتا رہوں اپنے بازو سے میرا بازو مضبوط ہو جائے گا میں اس کو نہیں استعمال کرتا وہ بالکل سکڑ جائے گا تو قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں قومیں جب اپنے پیر پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ سب کچھ خود کریں گی اللہ قوم کو مضبوط کر دیتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جس تیزی سے پاکستان کو آگے بڑھنا تھا اس تیزی سے نہیں بڑھا تاہم ہمارا ریکارڈ خسارہ کم سے کم ہو گیا ہے اور اب ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے جبکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ملک کا ذر مبادلہ بچایا جائے گا اس کے علاوہ منی لانڈرنگ روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور غیقانونی طور پر ڈالرز ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنا ملک کا پیسہ بچانا ہے جو آپ نے کہا کہ یہی چیزیں ہم باہر جانا پڑتا ہوگا آپ کو تو وہ جو پاکستان میں کریں گے ہمارا فورن ایکسینج ہمارے ڈالرز بچیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ یہ سرویسز اوروں کو بھی دیں گے یہ جیسی جیسے ڈیویلپ ہوگا اوروں کو بھی سرویسز دیں گے اس سے بھی ہم پیسے فورن ایکسینج کمائیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بھارت کے وزیر داخلہ کے بیان کو سختی سے مسترد کرتا ہوں اسرائیل اور بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچایا جائے مقبودہ کشمیر میں کوئی دخل اندازی نہیں ہو رہی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے دوران تمام ازادار انسی او سی کے ایس او پیس کو فالو کریں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ بھارت کے وزیر داخلہ کے بیان کو سختی سے مسترد کرتا ہوں اسرائیل اور بھارت کی کوشش ہے پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچایا جائے مقبودہ کشمیر میں کوئی دخل اندازی نہیں ہو رہی انڈی ایس اور اسرائیل کی کوششیں شکست کھائیں گی پاکستان کو سرحدوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا وزیر داخلہ نے کہا کہ محرم الحرام میں فول پروپ سیکیورٹی کا احتمام کر رہے ہیں کسی کے عقیدے کو چھیڑیں گے نہ اپنے عقیدے کو چھوڑیں گے محرم الحرام کے دوران تمام ازادار انسی او سی کے ایس او پیس کو فالو کریں وزیر داخلہ نے کہا کہ داسو حملے کے حوالے سے سیکیورٹی ایجنسی نے اپنی تحقیقات مکمل کرنی ہے اغوانستان کی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں نادرہ کو چلانے کے لیے وزیر آزم سے گائیڈ لائنز دیں گے تمام جالی شناختی کارڈ کو ختم کر کے دو نمبر کارڈ بنانے والے تمام افسروں کو نادرہ سے نکال دیں گے نور مقدم قتل کیس سے مطالق کہا کہ کیس کے ملوث تمام ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں پاتہ میں تھیری جی اور فور جی کو دس محرم تک بند کیا ہے شپنگ انڈسٹری کا کہنا ہے کہ آپریشن دو مرائل میں ہوگا پہلے مرائلے میں جہاز کو ساحل کی ریج سے نکال کر چار میٹر تک گہرے پانی میں لے جائے جائے گا پہلے مرائلے کی کامیابی کی صورت میں اگلے روز اسے مزید گہرے پانی میں لے جائے جائے گا جس کے بعد جہاز کو کراچی ہاربر پر پچھا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے ساحلے سمندر پر بیس روز سے فسے بہری جہاز کو نکالنے کے لیے ری فلوٹنگ آپریشن شروع کر دیا گیا یہ آپریشن دو مرائل میں ہوگا پہلے مرحلے میں جہاز کو ساحل کی ریج سے نکال کر چار میٹر تک گہرے پانی میں لے جائے گا پہلے مرحلے کی کامیابی کی صورت میں اگلے روز اسے مزید گہرے پانی میں لے جائے گا جس کے بعد جہاز کو کراچی ہاربر پر پہنچایا جائے گا جہاز کی ری فلوٹنگ آپریشن چار سے چھ گھنٹوں پر محیط ہو سکتا ہے اس آپریشن میں ہیوی ٹگ اور کشتیوں میں نص آہنی وائزر کی موٹریں استعمال ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ساحل پر ہیوی مشینری کے ساتھ آہنی وائزر اور فولادی زنچیریں بھی نص کی گئی ہیں آپریشن کے دوران سمندر میں ایک اضافی ٹگ بوٹ اسٹینڈ بائی رہے گی کے پی ٹی میری ٹیم سیکیورٹی اور دیگر آثارٹیز کے نمائندے بھی موجود ہیں آپریشن کی نگرانی کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ ری فلاتنگ کا آپریشن کامیاب ہونے کے اسی فیصد امکانات ہیں جہاز سے احتیاط کے طور پر سو ٹن ڈیزل پہلے ہی نکالا جا چکا ہے جہاز پر اس وقت بھی تیرہ سو ٹن کا وزن ہے ماہرین کا کہنا تھا کہ جہاز کی انجن کی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تاہم ضرورت پڑھنے پر جہاز کے انجن کی طاقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے آپریشن کا حدف پہلے مرحلے میں جہاز کو ساحل کی ریت میں دھسنے سے قبل کی پوزیشن پرڑانا ہے تاکہ جہاز رہے سے نکل کر چار میٹر پانی میں آ جائے اور لہروں پر تیرنے لگے جہاز کو اس کے سامنے کے رخ سے سمندر میں دھکیلا جائے گا تاکہ اسے ہاربر تک لے جانے کے لیے دائرے میں نہ کھمانا پڑے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تاکہ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں آیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہتیر ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لےہ وینا پھول سپارادائز بوش رہا ہاں صاراہ آرہ سانہ کا دیب کونک پاروکی نرڈی ضل فکا سبش شکیل ٹیک ٹی بی پاکستان